اسلام علیکم جلی ناظرین آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے اور اس چینل کا ہمیشہ ہی منڈ رہا ہے کہ خطے لداک میں بالخصوص لے اور کارگل ڈسٹرکٹ میں کسی بھی قسم کے ایونٹ ہو پروگرامز ہو یا اس کے علاوہ سوشل پولیوٹیکل یا ریلیجس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طرف سے کوشش کرتا ہے کہ آپ تک برائے راز پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ پبلک ایشوز کو لے کے ریوانسز کو لے کے برائے اسی مدیم سے آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کرت دیتابلوں کے زیادہ وہ اپنا ضائع کرتے ہوئے آج ہماری پوری ٹیم ڈائیٹ کرگی لیانے کی چھتک پہنچے ہوئے جس میں سیونٹین تھاؤزنڈ فیٹ فانڈیشن دوارہ چار دن کا ٹریننگ یہاں رکھا گئے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں ناظرین کی سیونٹین تھاؤزنڈ فیٹ فانڈیشن کی حوالے سے اگر ہم بات کرے تو بہترین پرفارمنس ایڈکیشن سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم لڈاک شیطر کی اگر ہم ب بات کرے کارگل ڈسٹرک کی بات کرے لے ڈسٹرک کی بات کرے بہترین پرفارمنس ان کا رہا ہے اسپیشلی اگر ہم ایڈکیشن کے حوالے سے بات کرے زیادہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ سجاتا میرے ساتھ جڑیں گے ڈائریکٹر ہے سیونٹین تھاؤزنڈ فیٹ فانڈیشن کے بہت بہت شکریہ میں ہم ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کی چار دن کا جو ٹریننگ پروگرام انہوں نے رکھا ہے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز کے لیے جن میں بائی سکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور ٹیچرز جو ہے اس وارک شاپ میں اس ٹریننگ پروگرام میں پارٹس پیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو تھوڑا بہت بریف کرو گے مہم ہمارے درشکوں کو فردر سوالات سے پہلے تھوڑا بہت سیونٹین تھاؤزن فیٹ ہمارے جو نئے درشک ہیں مہم ان کو تھوڑا بہت بریف کرو گے سلام علیکم جلے سب کو نمازکار میرا نام سجاتا ساہو ہے میں سیونٹین تھاؤزن فیٹ فانڈیشن کی فاؤنڈر ڈیریکٹر ہوں یہ سیونٹین تھاؤزن فیٹ فانڈیشن ایک انجیو ہے جو میں نے ٹوڈی ٹوڈ میں اسٹیبلش کیا تھا ہمارا مقصد بہت سمپل ہے کہ یہاں لدھاک جیسے ہمالیان ماؤنٹن ریجنز جو ہمارے انڈیا میں ہے جو نورتیس کے ہیں لدھاک کے ہیں جو دور داراج کی ویلیجز ہیں جہاں پہ ایڈیوکیشن کو لے کے بہت سارے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمارا کام جو ہے ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہر بچے کو کتنی دور بیٹھا ہو کونسی بھی گاؤں کا ہو وہ ہر بچے کو اچھی شکشہ ملے گھر کے پاس ملے اور ایسا نہیں ہونا چاہے کہ کسی بچے کو جیسے چھوٹے بچے کو چار پانچ سال کے بچے کو بہت دور جانا پڑے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو شکشہ اپنے گھر کے پاس ملے اور اسی کو قائم کرنے کے لئے ہم لوگ جو ہے بعض سارے گورمنٹ سکولوں کو ہم لوگ نے اڈاپٹ کیا ہے اور گورمنٹ سکول میں ہم کافی سارا کام کرتے ہیں ابھی تو ہے پورے لڈاک میں دو سو بیس سکولوں میں کام کر رہے ہیں سارے کے سارے گورمنٹ سکولز ہیں اور جو گورمنٹ سکولز جو ہم نے اڈاپٹ کی ہیں سارے دور دراج کے علاقوں میں سے ہیں جو جتنی دور ہو بارڈر ایریاز میں سے ہم نے چوز کیا ہے اتنی کافی سکولز ہیں جنس کو دو تین یا دو دن یا دو گھنٹے چل کے جانا پڑتا ہے جتنی دور ہے اتنا زیادہ ہمارے حساب سے ایک ضرورت وہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بچے بھی بہت کم ہیں انفرسٹکچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے موبائل کنیکٹیویٹی اتنے اچھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر اتنی دور بچے بیٹھے ہوئے رہ رہے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی کھولٹی ایڈوکیشن ملے تو سیونٹین تاؤزن فیٹ کے پروگرامز جو ہے ہم نے کافی کچھ کام کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کو لے کے ہر پیرنٹ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچے کو کھولٹی ایڈوکیشن ملے لیکن جب گورمنٹ سکول کو وہ دیکھتے ہیں ان کو شاید لگتا ہوگا کہ گورمنٹ سکول کا سٹینڈرڈ پرائیویٹ سکول کے معاملے میں تھوڑا کم ہے اور سٹارٹنگ میں جو دیکھتے ہیں انفرانسٹرکٹر دیکھتے ہیں ٹیچر کی کیپیبلیٹی دیکھتے ہیں ریزالٹس بھی دیکھتے ہیں اور ہم تینوں چیزوں میں ہم کام کرتے ہیں گورمنٹ سکول کی انفرانسٹرکچر میں ہم کافی امپروومنٹ لے کے آتے ہیں جیسے سکولوں میں پلیگ لاؤنز لگانا فانیچر دینا کارپٹنگ پینٹنگ سولر الیکٹرسٹی بہت سارے چیزوں میں کام کیا ہے پھر ہم ٹیچروں کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنا جو سیکھا ہوا جو ہے اچھی طرح سے بچوں کو امپارٹ کریں ہم نے بہت سارے لرننگ ریسورسز بھی اسٹیبلش کیے ہوئے سارے سکولوں میں جسے لائبریریز رکھے ہوئے بہت سارے کتابیں یہاں پہ ہمارے بچوں کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلیش ہے اور ہمارے گاؤں کے بچے جو ہے انگریزی نہیں جاتے جانتے فرس جنریشن لانرز ہیں شاید ان کے ماباب بھی نہیں جانتے ہوگے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایکسپوزر انگلیش لانگویج سے اور جو باہر کی دنیا ہے ان سے پی تھوڑا سا ان کا ایکسپوزر ہونا چاہیے تو لائبریری پروگرام کی ذریعہ ہم وہ کرتے ہیں اور ہمارا سب سے امپورٹن پروگرام جو ہے ہمارا ڈجیٹل لاننگ کا ہے دو ہزار آٹھارہ میں ہم نے شروعات کیا تھا تو برنگ ڈجیٹل لاننگ ٹو لڈاک اور ہم سب جانتے ہیں کہ لڈاک میں سکسٹی ففٹی سکسٹی پسنٹ جاگہ میں موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے بیسک ٹو جی بھی نہیں ہے اور اگر ٹو جی ہے یا ٹری جی ہے ریلائیبل نہیں ہے تو یہاں پہ ڈجیٹل ایڈوکیشن کیسے پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں بھی تین چار گھنٹوں کے لیے ہی جو ہے بجلی ملتی ہے تو دو ہزار آٹھارہ میں ہم نے سب سے پہلے ایک بڑا یونیک سا ہم نے ایک سولیوشن ڈیزائن کیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجی لاب سولر پاورڈ آف لائن ڈیجیٹل لاننگ سولیوشن یہ سب سے پہلے ہم نے لڈاک میں اسٹیبلش کیا ہے سب سے پہلے ٹوینٹی ایٹین میں ایک سو بیسکولوں میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے تو اس سے کیا ہے کہ بجلی ہے یا نہیں ہے موبائل کنیکٹیوٹی ہے یا نہیں ہے اس سے میں فرق نہیں پڑتا ہے ہمارا سسٹم جو ہے ساری چیزیں جو ہے سکول میں ڈال دیتا ہے اور ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ دیتے دیتا ہے اور ٹیبلٹ میں جو ہے وہ ہی کانٹنٹ جو جس سے بچہ اچھی طرح سے سیکھے بلکل انگیجنگ کانٹنٹ جو ہے ویڈیوز کے ذریعے اس کے طرح بچے اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور کیوں کی یہاں پہ انٹرنٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ہمارا سولیشن یونیک اس لئے ہے کہ جو بچہ پڑ رہا ہے کسی دور گاؤں میں جہاں پہ انٹرنٹ نہیں ہے جو بچہ پڑ رہا ہے اس نے کون سا لیسن پڑا کتنے گھنٹے کے لئے پڑا ہے اس کے کتنے مارکس آئے ہیں وہ اس سب کے جانکاری ایون ویڈاوٹ انٹرنٹ ہمارے پاس پاہن جاتی ہے مطلب ہماری مونیٹرنگ اور ٹریکنگ بھی اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے اور اسی معاملے میں اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں میں یہاں تھوڑا انٹرپ کرنا چاہتا ہمارا ہندوستان جو ہے بہت بڑا دہیش ہے میں چینہ کے بعد ہندوستان آ جاتے تو میں ہم کو کیوں لگا کی میں آکے لڑاک میں ہی کام کروں کیونکہ اس سے بھی ریموٹ جگہ سے ہمیں ہندوستان کی کچھ لگتا ہے آپ کو لڑاک سے دلی کافی آپ کو محبت ہے وہ تو ہے بلکل پہاڑوں سے تو بہت ہی محبت ہے تو ایکشلی اس سے ریموٹ ہے ریموٹ جگہ کافی ہے ایک تو اور بھی ہے اگر ہم ہندوستان کی باقی جگہوں کی بات اس سے بھی خستہ حال ہے کچھ جگہ ایسے بھی ہے دیکھیں ہمارا ہمارا مشن جو ہے نا ہم صرف میں صرف لڑاک کی بات نہیں کروں گے ہمارا جو پورا مشن جو ہے کہ ہم پورے انڈین ہمارلین ریجن کو کور کریں گے جو ہمارلین ماؤنٹن ریجن سے ہائی آلٹیٹوڈ جہاں پہ ٹیمپریچرز اتنی مطلب ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہے جہاں پہ ویدر اس ویری بار جہاں پہ انفرسکچر نہیں ہے ڈیولپمنٹ جہاں پہ نہیں آیا ہے ریموٹ جگہ ہے کافی لیکن وہاں پہ بھی بہت انجیوز کام کر رہے ہیں ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ان دور دراج کے علاقوں میں بہت لوگ نہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ پہنچنا بھی مشکل ہے آپ مانتے ہیں یہاں پہ آنے کے لئے بھی ہائی آلٹیٹوڈ کے وجہ سے جو ہے مرضہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے باہر والوں کی بات کر رہیے آپ کی نہیں آپ کو تو پرابلم نہیں ہے بڑھ ہمیں ہوتی ہے ہمیں دو دن اکلمٹائز کرنا پڑتا ہے تو ہم نے جب دو ہزار داس میں جب پہلی بار میں لداک آئی تھی میں ٹریک کے لے آئی تھی پہلی بار اور میں بہت بیمار پڑ گئی تھی خود میں لے میں کہیں سولو ٹریک کے لے آئی تھی اور اتنی بیمار پڑ گئی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی تھی وہاں پہ ایک ہی گھر تھا میں بالکل حیران ہوگی کہ ایسے اس سے زیادہ ریموٹ نہیں مجھے مجھے نہیں لگتا ہے کہیں پہ بھی کہ ایک گاؤں ایک گھر اور نہ ہسپٹل ہے نہ بینک ہے نہ کچھ نہ فون چلتے ہیں تو لیکن ایک سکول تھا مطلب آدھے گھنٹے کے راستے پہ ایک سکول تھا جہاں میں پانچ بچے پڑ رہے تھے اور بالکل حیران ہوگی کہ اتنی دور کے گاؤں میں پانچ بچے کیا پڑ رہے ہیں جنہوں نے کبھی باہر کی دونیا دیکھی نہیں ہے بچھلی نہیں ہے ٹیلیویشن نہیں ہے موبائل نہیں ہے تو کیا دیکھیں ہوں گے اور اس ٹریک کے بعد کیونکہ میں تھے بیمار پڑی میں جب واپس گھر گئی دو تین ہفتے بعد میں نے جو ریسرچ کیا ہے میں بلکل حیران ہوگی جب میں نے ریسرچ کیا کہ لڑاک میں قریباً ہزار سکول ہیں اور جو ایوریج سکول سکول ہے ایک دو پرائیویٹ سکول کا اڈاپ کیا ہے فر آدھر ریزن لڑاک میں بس بس 220 پلس گورنمنٹ سکول کا اڈاپ کیا ہے مین فوکس is گورنمنٹ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک یہاں پہ اتسار انجوز نہیں کام کر رہے ہیں دو داراج کے علاقوں میں خاص کر کی چود ڈاون کے انجوز ہیں دوسری بات کیونکہ انفرارسکر کی کمیوں کو دیکھتے ہوئے موبائل کنیکٹیویٹی نہیں ہے یہ سب دیکھتے ہو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں کٹنا یہاں یہاں اس جگہ کے لئے پیسہ ہی کٹا کرنے کے لئے پرابلم ہے ہم نے بہت ریسرچ کیا ہم نے دیکھا کہ کوئی فوکس ہے نہیں تو میں یہ چاہتے ہوں کہ بیسکلی ابھی میں جب بھی ڈلی جاتیوں ہم فنڈ ریز کرتے ہیں انجو کے لئے ہمارے انجو کے لئے میں یہی بولتی ہوں لڈاک اتنا اگنورڈ کیوں ہے یہ انڈین ہمالین ریجن جو ہے اتنا اگنورڈ کیوں ہے ابھی ہم سکم میں بھی کام کر رہے ہیں بائدو بے تو یہاں پہ دس سال بعد ہمیں سکم گورنمنٹ نے بھی انوائٹ کیا تھا سکم میں بھی ہم نے آلریڈی بیس ویلیجز اڈاپٹ کی جو بلکل ایسی ہی ہیں چھوٹے سے گاؤں چار پانچ گھنٹے چل کے جانے کے بعد بارش بہت جور کے ہوتی ہے وہاں پہ بھی انفرسٹرکٹر کی پرابلم ہے جے 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 سو آم وائل لڈاک آم لیکن کافی ریموٹ ایریاز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ کوئی نہیں کام کر رہا تھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ہنڈین ہمالین ریجنز کی بھی آواز جو ہیں بہر آنی چاہیے کیا لگتا ہے مہم آپ کو آپ نے بھی کافی سکول آئیڈنٹیفائی کی ہے آپ سکول اس پر چاہیے میں ہو کارگل میں ہو آپ گورنمنٹ سکول پر کام کر رہے کتنا پوٹینشل ہماری بچوں میں لگا آرے باپرے وہ تو آپ نے کیا سوال پوچھ لیا میں بچوں کو دیکھتی ہوں ان بچوں میں اتنا سارا اتنی ایگرنس ہے اتنی کیوریوسٹی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی تک تو ان کی دنیا اتنی چھوٹی ہے اپنے چھوٹے سے ہملٹ میں جو ہے وہاں پہ اور باہر نہیں جا رہے شاید باہر نہیں جا رہے شاید پیرنس کے بات مینز نہیں ہے میں جب جاتی ہوں یا میری ٹیم جاتی ہے والنٹیز جاتے ہیں ہم لوگ جب بچوں کو پڑھانے بیٹھتے ہیں ان کی جو ایگرنس دیکھ کی جو ایکسائیٹمن دیکھ ہمیں لگتا ہے بچے پڑھنا چاہتے بہت لیکن میں جو ہمیں انگریزی میں ہی بات کر ہمیں والانٹیز بھی ہیں پہلا دن جو ہی شاید مشکل رہتا ہے لیکن بچے ویٹ کرتے ہیں کی ماں کیا سب بولیں گے what can I repeat after her دوسرے تیسرے دن میں they start answering you in english اور I think بچے ہر جاگہ دیکھے they're all the same بچوں میں always there is always some eagerness to learn they're like sponges جو آپ سکھا ہیں وہ سیخ لیتے ہیں I think ان کو opportunity نہیں ملی ان کو facilities نہیں ملے and I find it wrong میں غلط سمجھتی ہوں کیونکہ بچہ اتنا دور بیٹھا اس کیون نہیں آیا اس کی غلطی نہ کہ وہ کھیں اور اتنی دور جگہ میں پیدا ہوا ہے تو جو کمی ہے وہ ہم بریج کرنا چاہتے ہم چاہتے کہ جو بچہ دلی میں بیٹھا اس کو جو مل رہے یہ لداک کے بچے کو بھی ملے اب ہم زنسکار میں تیرہ گاؤ میں بھی کام کر رہے ہیں پچھے چار سال ہو گئے اب سو ہم سیونٹین داؤزن فیٹ فانڈیشن میں چیز بولوں گی میں تو فاؤنڈر ہوں لیکن کام کرتی ہے ہماری پوری ٹیم ہماری فل ٹیم جو ہے لداکی ہے ایک آفیس لے میں ہے ساری لوکل ٹیم ہے اور ان کا کام یہ ہے ہر مہینے اپنے سکول وزیٹ کرتے چل کے جانا ہو رات کو جانا ہو ٹنڈ میں بارف میں ان کو فرق نہیں بڑھتا ہے اور وہ لگ اس لئے کام کرتے خاص کر کی میرے ٹیم میں جو 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 کمیٹرمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے ہمارے گاؤں کے لئے ہمارے ریجن کے لئے ہم نہیں کھریں گے تو اگر ہم نے 220 سکولوں میں اتنا سارا کام کیا جو اتنا چین چار ہزار ٹیبلیٹ ڈیسٹریبیوٹ ہوئے ہیں وہ بچے پڑھ رہے سو ڈیڈیڈو پلیگران لگ چکے ہیں انشاءاللہ سکریں گے اس کے بعد آپ کو پروگرم شروع ہونے والے تھوڑا بہت آپ ہمیں آج پروگرم کھلے چار دنوں صاحب نے یہاں ٹرین رکھا ہے دیجٹل لیب سولار پاور ڈیجٹل رننگ کے حوالے سے تھوڑا بہت مومن میں ہمارے دشکون تک سمجھا ہو گئے کافی سکولوں کے ماسٹر سنو ہمیں پارسپیٹ ہم ہاں جی تو آج جو سکولوں کے سکولوں کو ٹرین مل رہے آل ریڈی جو ہے ہم بار بار ٹرین دیتے ہیں بہت سارے چار پان سو ٹیچر کو ٹرین دے چکے ہیں یہ ان کے سکولوں میں سسٹم لگا ڈیجی لاب ڈیجی لاب میں کیونکہ ہم نے سکول کھی دور کے ہیں جو جو سکول ہم نے سیلک کیے ہیں دور کے ہیں جہاں پہ نیٹ وک بھی نہیں ہے ہر ایک سکول میں ایک سولر پانل لگاتے ہیں سولر پانل ہے وہ جو بیٹری بھی لگی ہے وہاں پہ یہ بیٹری کو دراست میں تین سیزن تک چلایا ہے مائنس 50 ڈگری پہ چلتا بیٹری ہے تو کوئی ایسا بول نہیں سکتا کہ بجلی نہیں ہے تو ہمارا سسٹم نہیں چلے گا تو جیل بیس بیٹری ہے یہ سارے جو آپ دیکھ رہے سکو چارجنگ ڈاگ بولتے ہیں تو اس سسٹم کا کیا ہے جو لرننگ سسٹم ہے یہ ٹیبلٹ بیس لرننگ سسٹم ہے ہم ہر سکول میں تیس ٹیبلٹ دے دیتے سو یہ جو آپ سٹ اپ دیکھ رہے ہیں سکول میں یہ تو ٹرین سنٹر ہے لیکن ہم سارے سکول میں ڈیس کارپیٹنگ پینٹنگ کر کے پورا ہم ایک سٹ اپ کر دیتے ہیں ایک پورا ڈیجی لائب روم بیجی لائب روم میں ایسے تیس ٹیبلٹ دیے جاتے ہیں ان تیس ٹیبلٹ میں جو ہے کانٹنگ ہوتا ہے کانٹنگ مطلب لیسنس اور ویڈیوز جس سے بچے پڑ سکتے ہیں اور اس میں ہر ایک سیلویس کے مطابق انگلیش مات اور سائنس اور کمپیور سائنس بھی ڈالا ہوا ہے اس کے مطابق بہت سارے ویڈیوز قریب 15 یا 18 ہزار جو ہے ایک ویڈیوز اس میں لوڈ ہے ہاں جی انسٹالل ہے اس میں بچے ہر بچے کی ایک ایڈی ہوتی ہے بچے لگ ان کرے گا جب بچے لگ ان کر کے ویڈیو کو پرس کر یار فون بھی دیتے ہم لوگ یار فون بچے لے کے سنے گا تو بچے سن کے پڑھ لیتے بہت انٹر ایک چاہوگی آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے جب دیکھتے ہیں جنرلی یہ گریڈ ون کا بچہ ہے میں لگ ان کیا ہوا ہے یہ بچہ اس میں evs maths اور ریڈنگ اور grammar ہے یہ پہ اگر جیسے میں سمجھاؤ میں ابھی میں maths میں جا رہی ہوں یہ بچے اس کو ڈچ کرے گا اس کے مطابق جو ہے آپ کو کانٹنگ دیکھ رہا ہے بلکل اپنے ٹیکس بک کے جیسا ہی اور جیسے میں یہ شیپ سن سپیس کا میں ایک کرتی ہوں اور یہاں پی میں سلک کرتی ہوں یہاں پی ویڈیوز آپ کو دیکھیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیج بھی کرتے ہیں یہاں پہ بچہ اگر پڑ بھی نہیں پائے تو یہ سپیکر کون کر کے وہ سن سکتا ہے اور یہ سٹوری کے مادیم سے شیپ سائز کی اور آنیمل جو بھی ہیں اس کے جانکاری مل جاتی ہے بچوں کو اس میں بہت سارے ویڈیوز ہے میں سکے اور ہمارا بھی کانٹنٹ کافی یہاں پہ اس پہ رکھا ہو ہے جیسے فونکس بیسٹ یہ ہے سو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فات، رات، کیٹ، بات، مات کے جو فونکس بیس جو اس رائمی ساؤنس کے ساتھ یہ سکھا رہے ہیں سو از پر دس سسٹم ایٹ اس کمپلیٹلی سالف سسٹینڈ، سالف کنٹینڈ مطلب کی سکول میں ان کو کوئی دکت نہیں آئے گی سولر پینل ہے، پاور پروائیٹ کرتی ہے، بیٹری میں سٹور ہوتا ہے بیٹری سے سٹور کر کے یہ ہمارا چارجنگ ڈاک ہے ایٹر ٹائم بارہ ٹائبلٹس یہاں پہ چارج ہو سکتے ہیں اور ایسے والے ڈیس اور بنچز پانچ چھ یا چار ہم نے ڈیپینڈنگ ڈیس آئیز سکول دیئے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی چارج کر سکتے ہیں تو ہر چیز میں یہاں پہ ان کو ٹائبلٹ کے باہر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے ٹائبلٹس چارج ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم ہے سال میں اٹلیس چار یا پانچ بار ہر سکول میں سکول کارٹے ہیں but no we need to have an interaction in your school in Zanskar definitely definitely in Zanskar also I have seen you going in every school yes sir but physically I couldn't present with you someday hopefully we will go with you so sir I will explain how this system works so so basically so basically موسیقی کارگل مارکہ ہوں ہمارا 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 ہوں ہمارا 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 ہے she is a state head she is heading both Delhi and Kargil offices Zakir you know he is the district head of Kargil yeah you know him of course he has been running around here quite a lot so yes sir so we have been here by school of chitlabs from Kargil district حالانکہ پورے Ladakh میں 160 میں ہو چکہ ہے مجھے jo ثقی کرنے پہنک اس000unyaWow اسے دیجلاب کیوں کی ق چیز بے اور ہماری جو ہماری سkre لہاری اہماری وزارکشٹ وزارک عارر ، Launching دوبارہ چیننگ دینے کے لیے اس سسٹم کو چیک کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے دے ورکم سو یہ تو on ground support دیتے ہیں ہم سینٹرلائز چیننگ کرتے ہیں سو میں توڑا آپ کو سمجھا دیتی ہوں میں سے بھی سسٹم کیا ہے اس سموڈ اپنے دیجٹل سیٹاپ سر ہمارے سکولوں میں کیا ہے پہلے تو we're working only in government schools ہم بیسے سکول سیلک کرتے ہیں جو دور دراز کے ہیں جہاں پہ really need ہے minimum 20 students کا strength ہو and جہاں پہ community teachers کا involvement بہت ہائی ہے کیونکہ جب تک community نہیں مانے گی school بھی نہیں چلے گا سو ان کا involvement ضروری ہے تو ہمارے team جو ہے آ کے set up کرویتی ہے سو basically اگر یہاں پہ بیچی لاغ سکت پہ ایسے والے desks جو آپ دیکھ رہے ہیں these kind of desks and benches ہم نے ایک پورا روم لے لیتے ہیں اور روم کے ایک کمپیوٹر لاب ایک کمپیوٹر لاب چیسے set up کرتے تاکی بچوں کو feeling آئے کہ ہم گوئن to a new place وہاں پہ مجھے شکشہ ملے گی یہ run-of-the-mill نہیں ہونا چھے discipline ہونا چھے ٹھیک ہے تو ایسے والے 3-4-5-6 ہم نے اسے دیئے ہوئے دیپنڈ on the strength کیا ہم شکریہ کمپیوٹر لاب ơn کمپیوٹر لاب ہم شکریہ بتو س Tai پہ ہم س ہم بچ Five س كل س جن یہ من there رائس موسیقی 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 ہم سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھنے کے لئے ایک جنون چاہیے ایک گول چاہیے اور وہ مجھے دکھتا ہے کارگے کے سکولوں میں میں بڑے پرودلی بول سب پہ ہوں کہ in the past 2015 میں میں نے شروع کیا تھا کارگے میں and since then I've seen so much change in the schools that we've adopted first time training تھا میرا کچھ میں میں نے اپنے اپنے اکاونٹ نمبر نہیں لگا میرا یہاں پہ کبھی بھی ڈائٹ کو ہوتا ہے اپنے اکاونٹ نمبر لیکن یہاں پہ ہم نے کسی نہیں لکھا اپنا اکاونٹ نمبر لیکن یہاں پہ ہم نے کسی نہیں لکھا that means کوئی یہ نہیں آنے والا لیکن ہم نے دینا ہے کچھ because volunteer is something ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ بہت کم لوگ کر پاتے بڑھنا I request you to sir ڈاکر پلیز Any other things that they wanted join us کچھ ہمارے ساب جاہئے کرنے تو آسکتے ہیں یہاں پہ کجھ سے پیدا پرلامی ہوا گرم امر آمین کجھے اور شکریہ اکرے ایسے سر بیس اور سب سے پہلے ہی سجاتھانا بیسے پارے سر تو ان کے ہاتھ سے ہم چاہیں گے کہ سجادہ مین کو گفت دے can we have a chair, 3 chairs for سجادہ ساہو 17000 feet بہت میں ، مجھے گا고ی آپ نے جانگی رہا ہے کین رہا ہے تلی سے مزید کرنا سیارا جنہا ہے FL ہماری طرف سے اتنا یہ ہماری نہیں کر پایا کیونکہ کل شام ہے آپ کچھ میں ہیں وہ کیا ہے تو وہ کیا ہے ہے ہمارے لگ کئے اور ہے کہ نے ہمارے لگوں کے لئے ہے اور ہمارے بچوں کے لئے بچوں کے لئے ہے شکست گیا اور ہمارے بچوں کے لئے سکت گئے شکریہ 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 سمجھ شکریہ کچھ شکریہ تو ہم پہنچتے تھے کہ یہ کیسے نہیں دیا کیا گورمنٹ نے تو نہیں دیا ہم نے تو نہیں دیا تو کہتے ہیں سانچین تھوزن فرانگشن کے ایک انجیو سے تو آج کچھ سال پہلی کے بات کرتا ہوں اور جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں آپ پہنچے میں آپ کو اکلاوز کرتا ہوں اجاز اور حسنین ہے اجاز اور حسنین کا شکر کرتا ہوا کہ انہوں نے اچھا سویزیا سال ہی سال میں میری پاسن کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا گورج گئے اور جتنے لوگوں نے ہم سپورٹ کیا اور میں اپنے انتریکٹ تیم کا شکر کرتا ہوں نمیان کا شکریہ کرنا چاہوں گا جو لے سے آئے تھے میرے کے ساتھ آپ سب کو شکریہ کرنا چاہوں گا تھینکیو تھینکیو سو مچ اور ایلکر سے ساتھ لاز ایک ڈھو فوٹو کے لئے آپ سب سے ریکوست کرتا ہم کی سٹیر پر ایک ڈھو فوٹو تو درسکو ویزولز جو ہے برابر آج کے اس پروگرام کے حوالے سے سیونٹین تھاؤزن فیٹ کے حوالے سے برابر ویزولز آپ تک پہنچ آنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارا سراج کے مکھیتی تھی جناب انجینئر پنسک تاشی صاحب ہمارا ساتھ جڑیں گے وارال ایڈکیشن سیکٹر کو لے کہ ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے اور ایسے پروگرامز کو کس طرح لاز ایل ایڈی سی کاؤنسل کر گل آگے آنے والے دنوں میں ایڈکیشن سیکٹر کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات اور انہوں نے انسیٹیوز لی ہے بہت بہت شکریہ سراج کے لیے سراج کے لیے سب سے پہلے تو کیس طرح دیکھتے ہو سرے سی پروگرامز کو اور آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں ایڈکیشن سیکٹر کی حوالے سے آ کر ہم بات کریں تو پرائیویٹ ارگنیزیشن آگیا ہے اس میں کام کر رہے تو ساتھ ہی ساتھ لاز جیسی کارگی کل کیا کیا سٹیٹیجیز اور پلانننگز آنے والے دنوں بہت اچھی چیز ہے کہ آج پہلی بار جو نا ہمارے سیونٹین تھازن فیٹ فانڈیشن کے اور سے چار دن کا یہ ڈیجٹل لیپ کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرنے اور اس کو کیسے آگے لینے جو انہوں نے یہ اسٹیبلیش کیا ہے کرگل میں بائیس سکولوں میں انہوں نے ڈیجٹل لیپ اسٹیبلیش کیا ہے جس میں انہوں نے ٹیبلیٹ دیا ہوا ہے اور وہاں پہ مائنس اس میں چلنے والا انہوں کا پاور سپلائی بیٹری سولر کے طرح تو انہوں نے ان چیزوں کو کیسے آگے لینے کے لئے بچوں تک کیسے اس چیز کو پہنچائے گا اس کے بارے میں بائیس سکولوں سے ٹیچرز آئے ہوئے زیڈی پیوز تھے ماسٹر تھے ٹیچرز تھے اور آج اس کا کنکلیڈنگ دے فنکشن تھا تو ڈائیٹ کرگل میں اس میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع مل گیا میں سجاتہ میڈم جو ڈائریکٹر سیونٹین تھالسن فیٹ فانڈیشن ہے جو ایک انجیو سے گرگون دیلی بیس انجیو سے پچھلے دس سالوں سے جو نا کرگل میں کام کر رہے ہیں لڈاک لڈاک کی مختلف چطروں میں کام کر رہے ہیں ریموٹ ایریا آزانس کر جیسے گاؤں میں بھی علاقوں میں بھی یہ پہنچا ہوا ہے تو میں اس کا مشکور ہوں الیجڈی سے ہمیشہ ان کا پریشر کرتے ہیں الیجڈی سے کارگل کو ان کے کاموں کا پتہ ہے کہ یہ گاؤں میں جا کے سکول میں خاص کر ان کا امجیکٹیف ہے کہ گورنمنٹ سکول کو کس طرح سے اچھے طریقے سے بنائیں تاکہ وہاں پہ مرجنال سوسائٹی کے لوگ غریب سے غریب کے فیملی کے بچے جو انہوں وہاں پہ پڑھتے ہیں تو ان کو موڈرن ایڈوکیشن آج کے 25 سنچویز کے ایڈوکیشن جو ایک اچھے سے پریویٹ سکول میں ملتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ دستیاب کرنے کے کوشش ان کا رہا ہے تو آج اسی سلسلے میں انہوں نے یہ چار دن کا ٹریننگ رکھا ہوا تھا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ گورمنٹ تو اپنے لیول پر کوشش کرتا ہی کرتا ہے اور آج کے ڈیٹ میں کرگل دیسٹنگ میں بھی جو ہے نا بہت سارے ویل کالیفائٹ سٹاف اور ٹیچرز ایویلیبول ہے گورمنٹ سکول میں اور انفرسٹرکچر کو لے کے کرگل کانسل کا ایڈوکیشن ایک پریورٹی سیکٹر ہے جس کو ہمارے سی 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 سب خود دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے اس میں فنڈنگ کا پیٹرن بھی بہت بڑھایا ہے آج 2021 میں جو ہے نا ایڈوکیشن پہ ہی کرگل ہیل کانسل نے دس کروڑ دوپے خرچے کیے ہوئے ہیں اور جس میں سے دو کروٹر صرف ہم نے اپ گریڈیشن اور رینویشن پہ رکھا ہے جو سی او ساپ کی ڈسپوزل پہ رہتا ہے اور میرا آپ لوگ کے مادیم سے یہی ریکویشڈ آئے گیا جتنے بھی میڈرل سکول ہیں ان کے ہیڈ ماسٹرز زیڈی پیوز زیڈی اوز ان کا جتنے بھی سکول میں جو ڈیفیشنسی سے وہ اپنے سی او تک پہنچا ہے اور سی او کے مادیم سے وہ کانسلن پہنچیں گے اور وہاں پہ ہم اس چیزوں کے ایڈریس کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس سال ایلی جیسی کرگیل نے ہیڈ سکنڈی لیول پہ چھ بسیس کم ایک بس کا کوسٹ ٹوئنٹی لاکھ سے اوپر ہوتا ہے چھ بسیس دیا ہے آگے بھی وہ سلسلہ جاری رہیں گے اور باقی سکولوں کے بھی وہ میٹ اپ کرنے کے کو کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کانسل کے اور سے بھی کم سے کم ایک کروڑ روپے جو ہے نا وہ یہی دیجنل لیپ اسٹیبلیش کرنے کے لئے لیوڑی کو اپگریڈ کرنے کے لئے اور باقی انفرسٹرکچر کو میٹ اپ کرنے کے لئے کانسل نے خرچہ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہمارے سبسیڈی ایک سکیم سے جس میں ہمارے کوشش یہی رہا ہے کہ اس سال بھی سبسیڈی کے مادم سے ہم نے ونٹر کے تین مہینے میں فری کوچنگ ٹوشن ہل کانسل نے کروایا ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا اور اس کے بہت جو نیشنل لیول اور سٹیٹ لیول کے انٹرینس اگزام ہوتے ہیں جس میں انجینئرنگ کا جی ڈی ایس ہوتے ہیں میڈیکل کے نیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لئے ہمارے بچوں کو تیار کرنے کے لئے کانسل نے یہی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ اس قصوم کے کوچنگ دلائیں گے اور ساتھ ساتھ میں گلز ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لئے کانسل کا یہ کوشش ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ سبسیڈی بھی دلائے ان کو سکورٹی سبسیڈی بھی دلائے اور بہت سارے چیزیں کانسل اپنے لیول پر ایجوکیشن کو پریورٹی رکھ کے کر رہے ہیں اور خاص کر ان چیزوں کو گرانڈ لیول تک ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سیونٹین تھاظنڈ فیڈ جیسے فانڈیشن جیسے انجیوز اور بہت سارے اور بھی انجیوز سے جو ہم کو فیڈبیک دیتا ہے اور ان کی مادیم سے ان کلابریکن with them کیونکہ انڈرستیننگ ہے کانسل کو ایک انڈرستیننگ ہے ان کا بھی انڈرستیننگ ہے تو ان کا جونہ ایک سپورٹ رہتا ہے اور ان کے پاس جو مین پاؤور سے وہ ہم کو فیڈبیک دینے کی کوشش کرتے اور ہمارا کوشش ہے کہ اور خاص کر میرے ابھی ہمارا ہی پہ بتایا کہ جتنے بھی آج کے لیول میں جونہا ایجوکیشن جونہا ایسا چیز ہے ایڈیوکیشن کے بیگر سب کچھ بیکار ہے تو ایڈیوکیشن کو خاص کر گورمنٹ سکول کو سٹنگٹن کرنے کے لئے ہم نے ہی ریکیس کیا کہ جتنے بھی ٹیچرز آج ہاں پارٹسپیٹ کے ہیں ان کو ایک ریسورس پرسن بننا ہے اپنے سکول میں واپس جا کے اپنے سٹاف کے دوران اور باقی باقی چیزوں کو بھی یہ دسمنٹ کرنا ہے کہ انجو چیز طرح کام کرتے ہیں کانسل کی طرح کام کرتے ہیں اور خاص کر گورمنٹ کے سکول کو لے کہ یہ لو کتنا پرٹکلر سے تو یہی چیزیں رائے گا سب سے پہلے تو آپ کو بلکل مبارک بات میں بہترین انداز میں جو ہے اچھے انوارمنٹ میں آپ کا یہ فور ڈیز وارک شاپ پروگرام جو ہے بہترین انداز میں ختم ہو چکے تو اوارال آپ کس طرح اپنے والنٹرز کو اور سپورٹنگ جو ایجنسی سے آپ کو جنہوں نے سپورٹ کی اس پروگرام میں کس طرح تینکس شکریادہ کرو گے اور آپ تھوڑا بہت شیئر کرو گے اس چار دن کا جو پروگرام آپ نے ارگنائز کیا سو جیسے ہم نے کہا کہ یہ والا جو کارنٹ پروگرام تھا بائی سکولوں کا تھا کارگل میں کارگل ڈسٹرک کے یہ ان کے جو خاص کر کے ہمارے جو سپورٹرز ہیں اس بی آئی فانڈیشن اور اس بی آئی کارڈز ہیں یاترہ ہے ہیرو فیوچر اینجیز این آئی ای ایفل جیسی کامپنیز ہے جنہوں نے ٹریننگ کو بھی سپورٹ کیا ہے انہوں نے ان سکولوں میں ڈیجی لاب لگا رکھا ہے تو ان چار دن کے دوران میں جو ہے ہم نے اپنے ٹیچرز کو یہ سکھا ہے کہ ڈیجی لاب سسٹم کیا ہوتا ہے سولر پاورڈ آف لائن ڈیجیٹل لرننگ جو ہم کہتے ہیں جو ہماری ٹیم نے آلرڈی لگا چکے ہیں ان سکولوں میں پر اوبیسی چلانے سے پہلے ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ان چار دنوں کے دوران انہوں نے ان کو یہ سکھایا گیا کہ سسٹم کیسا ہے کیسے چلتا ہے بچوں کے لرننگ میں ایمپروومنٹ کیسے لائے جائے ٹیچرز کا رول کیا ہے کووڈ کے وجہ سے کتنا سارا نقصان ہوا ہے بچوں کے لرننگ میں اور ہاؤو یوزنگ تیکنولوجی اس لرننگ کے گیپ کو بریج کیا جا سکتا ہے سو ٹیچرز کو کافی حوصلہ بڑھا ہے کہ ہاں ان کے بھی کوشش ابھی ڈبل ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کا آلماست دو سال کا لرننگ لائنس ہوا ہے ابھی ان کا حصہ بڑھ گیا ہے ابھی ایک ٹیبلٹ بھی ہے ڈیجیٹل میڈیم بھی ہے جو ریمیڈیل بھی کر سکتی ہے بچے گھر بھی لے جا کے پڑھ سکتے ہیں اور ان کی اچھی ٹریکنگ اور مونیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس ٹریننگ کے خاص ایک اور خاص بات ہے کہ یہاں پہ کومنٹ اوفیشلز بھی ہے اے ایڈی پیوز بھی آئے تھے وہ لوگ بھی اسی سسٹم کو مونیٹرنگ کرنے میں اس میں شامل ہوں گے سو میری امید یہی ہے کہ یہ پروگرام بہت سکسیسفل رہے گا اور ہماری ٹیم ابھی وزیٹ کرے گی سارے سکولوں میں ٹیچرز کو ریٹرین کرنے کی اور امید یہ ہے کہ ہمارے کارگیل کے بچے یہ لرننگ لاؤس کو تھوڑا لرننگ لاؤس سے آگے جائیں اپنے واپس گریڈ لیول لرننگ پہ پہنچے اور جو لاؤس ہو آئے پچھلے دو سال سے اس کو اوورکم کریں سو یہی ہے یہی ہوپ لے کے میں جا رہی ہوں ٹیچرز کا پارٹیسپیشن بہت بڑی آ رہا ہے اس سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں سب لوگ ہم نے کافی جوش لے کے واپس جا رہے ہیں تو میں یہی امید رکھتی ہوں کہ جب میں سکول پہنچوں گی ایک فل سسٹینڈ ڈیجی لاب پروگرام مجھے دکھائی دے گا تو درست کو ابھی تک ہم کوشش کر رہے تھے کہ 17,000 فیٹ فاؤنڈیشن دوارا جو چار دن کا ٹریننگ پروگرام ہیٹ ماسٹرز اور ٹیچرز کے لئے جو پروگرام رکھے گئی تھی چھتک میں جن میں تقریباً 22 سکولوں کے ٹیچرز اور ہیٹ ماسٹرز نے چار دن کے پروگرام میں جو ہے پارٹسپیٹ کی تھی اور اس پروگرام میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دیجیٹل لیب یعنی کی سولر پاور دیجیٹل لرننگ کے حوالے سے 17,000 فیٹ فاؤنڈیشن کے آدھیکاریوں نے برابر چار دن کی ٹریننگ یہاں دینے کی کوشش کی تھی تو ہم بھی اپنے طرف سے کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں خطے لڈاک کے ساتھ ساتھ کارگل ڈسٹک سے بھی جتنے بھی ایونٹس ہو اپ ڈیٹس ہو آپ تک اسی مدیم سے آپ تک پہنچانے کے ہم کوشش کریں گے تو خطے لڈاک کے ساتھ ساتھ دیش اور دنیا کے باقی خبروں کے لئے بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ میرے ساتھ کامرہ لائن پر جڑے ہے حبیل ساگر اور میں حسین خالو اجازت دیجئے خدا حافظ جلے فرمور اپ ڈیٹس سبسکراب تو آر چانل کارگل ٹوڈے کلک دے شو لنکس اور انجوی وچنگ دے ویڈیوز لائک اس آن فیس بک اور فالو اس آن انسوگرام کیپ وچن کارگل ٹوڈے کیپ انجوی وچن کارگل ٹوڈے دے اونلی وائس آف کارگل لتاک